بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں بلکم تو ماں چینل ایکسپرٹ فوزن فود آج میں دیگی کورمہ منا رہے ہوں مطر کے ساتھ 5 کےجی کا اور یہ آپ چکر میں بھی منا سکتے ہیں اور بیف میں بھی منا سکتے ہیں بلکل سیم ریسیپی کے ساتھ اور یہ دہلی کا کورمہ ہے اور بہت ہی فیمس ہے یہ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے دہلی کا دیگی کورمہ شادیوں میں بھی یہی کورمہ دے گی کورمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور شادیوں میں اور مختلی ایونٹس میں پکوان والے یہی کورمہ بناتے ہیں مٹن کو میں نے بہت اچھے سے پانی سے دھو لیا ہے اس کے بعد میں نے پتیلے میں گرم پانی کر کے اور اس کے اندر گوش کے اندر ڈال کے اور ایک پانی پھیک دیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوش کی بسان ختم ہو جاتی ہے گرم پانی سے جو بھی اس کے اندر بساند ہوگی وہ ختم ہو جائے گی گوش کے اندر بہت زیادہ ویٹمینز، پروٹین، مینڈرلز، فائبہ یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہفتے میں دو دفعہ کمس کا ہمیں ضرور گوش کو استعمال کرنا چاہیے سہت مند دینے کے لیے چار کپ میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے گوش کے اندر اور یخنی چاہرانے کی رکھی ہے اس میں گرام مسائے ڈالا ہے میں نے گرام مسائے میں چار مادیان کی پھول، دو چھوٹی لائچیاں، چار لونگیں، دو تین تیس پتے کے ٹکڑے، دو تین داچینی کے ٹکڑے اور تھوڑی سی جواتری ڈال کے تاکہ اس کے اندر خوشبو آجائے یہ تین پاو کے قریب پیاز ہے گیارہ کے قریب ہوں گی یہ میڈیم سائز کی پیاز ہیں ان کو میں نے چھیل لیا ہے اور اس کے بیچ کا جو ہیڈ ہے وہ میں نکال دوں گی کیونکہ یہ سہت کے لیے بہت زیادہ انوستان دے ہوتا ہے اور کیڈنی پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں اس سے اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں دفلی کٹ کر کے اور چاپ کر لیا ہے اس کو پانچ کلو دے گی کو ان میں میں کم اچ کم سوہ کلو پیاس استعمال ہوتی ہے یا ڈیڑ کلو کے قریب میں نے آدھی کو چاپ کر کے کچھی پیاس کو یخنی میں ڈال رہا ہے اس میں ساتھ میں نے ادھر کا ٹکڑا بھی ڈال دیا ہے چوپر آئس کرنے کے بعد اس کو میں یخنی میں ڈال دوں گی اور آدھی پیاس کو چار بڑی ساس کی پیاس کو میں فلائی کروں گی اس پیاس کو اس کے اندر مکس کر دیجئے تاکہ یہ اس گوش کے ساتھ گل جائیں گی اور شوربہ بنانے میں مسانہ بنانے میں کام آئیں گی یہ میں نے چار اور پیاس لیا ہے ان کو اچھے سے میں نے فلائس کر لیا ہے اور باری باری کر کرنے کے بعد دوسرے پوٹ کے اندر میں نے آئل گرم کر رہا ہے یہ کم از کم چار کپ آئل ہے چار سے پانچ کپ آئل لے سکتے ہیں کورمے میں زیادہ آئل اچھا لگتا ہے جیسے ہیٹ اپ ہو جائے گا آئل گرم ہو جائے گا آپ اس کے اندر پیاس دال کے بہت ہی اچھی سی گولڈن براؤن کلار کی پیاس فلائی کر لیجئے اگر آپ نے جو ہے توجہ سے پیاس کو فلائی نہیں کیا اور وہ ڈارک براؤن کلار کی ہو گئی تو آپ کا کورمہ بہت مزیدار اچھے کلار کریں گی جتنی دیر میں ہماری پیاس فلائی ہوگی ہم گرم مسانہ نکار لیتے ہیں بیس چھوٹی لائچیاں ہیں پانچ بڑی لائچیاں ہیں دو تین داچینی کے ٹکڑے ہیں پادی آن کے پھول ہیں لونگیں ہیں تیز پتہ ہے یہ سب جو ہے میں نے نکال لیا ہے پیسیوی لال مرچ ہے 3 ٹی بل سپون اور دیگی لال مرچ ہے 3 ٹی بل سپون اور 3 ٹی بل سپون نمک ہے اور کارٹا ٹی بل سپون ہلدی ہے یہ دیکھئے پیاس آدھی فرائی ہو گئی ہے لیکن ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی اس کو اور فرائی کریں اچھے سے اس کے بعد جب وہ اس کا رکی ہو جائے تو اس کو نکال لیجئے گولڈ اور میران کلال کی یہ بہت ہی اچھی پیاس فرائی ہوئی ہے اس کو آپ پیپر ٹوپل پہ نکال لیجئے یا ٹیشو پیپر پہ نکال لیجئے اور اس کو ایک دم سے الگ الگ کر لیجئے تو یہ کرکری سی ہو جائے گی بہت ہی اچھا گولڈ اور میران کلال آیا ہے پیاس کا اب یہ جو گرم مسالہ ہے وہ سالہ ہم آئل میں ڈال کے ایک میرے کے لئے فرائی کر لیں گے اور جیسے ہی فرائی ہو جائے گا ہلکی سی خجبو آنا شروع ہو جائے گی ہم یہ سب مسالے اس کے لئے ڈالیں گے یہ دس سمرے میں نے پیسا بطانیاں نکال کے رکھا ہے اور یہ سارے مٹھیے حلدی نمک وغیرہ سب نکال کے رکھا ہے اس سے پہرے اس کلال پانی کا ایک گھونڈ ڈالیں گے تاکہ یہ مسالہ جلے نہیں کیونکہ آئل سے اس گرہ میں اگر ہم ایسی ڈال دیں گے تو مسالہ جل جائے گا کالے کلال کا کورما ہو جائے گا ہمیں بہت خوش رہ کرر کا کورما بنانا ہے اس کے لئے ہم نے اس کے لئے پانی کی مونڈ ڈالیں سارے مسالے ڈالیں اور اس کو جلی سے ہم نے بھونڈ گیا دو سے تین ملٹ لگیں گے اس مسالے کو مونڈ میں اور جیسے اس کا مسالہ بنے گا تو ہم نے وہ جو ہاں کو گوشت مٹن کا وہ اس کے لئے ڈالنا ہے یہ دیکھئے اس کے لئے میں نے بہت تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بالا تھا یقنی بنائی تھی اس کے لئے یقنی ہے بھی نہیں یہ سارا گوشت اٹھا کے ہم اس مسالے کے اندر ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کی بنائی کریں گے دیکھیں بہت تھوڑے سی اخنی جو گوشت کے اندر چھوٹی بہت کرچیاں ہوں گی اگر تو وہ اس طریقے سے آپ کی نکل جائیں گی ورنہ وہ منی ہوتا ہے کہ کبھی کبھات چھوٹی چھوٹی کرچیاں موں میں آ جاتی ہیں جو زمان میں تکلیف کر دیتی اس طریقے سے وہ کرچیاں نہیں آئیں گی چھوٹی سی محنت سے ساپ سترہ کبھوں میں من سکتا ہے یہ دیکھیں ابھی تیار نہیں ہوا ہے لیکن کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے یہ جو براؤن پیاز ہم نے کری ہوئی تھی اس کو ہم نے کرام کر دیا اس کو دورا بنا دیا ہاتھ سے مسال کے اور پھر آدھا کلو دائی ہے میرے پاس آدھا کلو دائی میں ساری پیاز میں نے ڈالی اس کو مکس کرا یہ پیس سا بن جائے گا اور یہ مسالہ بڑھا دے گا اور خوشبو بھی بڑھا دے گا مسالہ کی یہ پورا پانچ کےجی کا مسالہ تھا جو بلکل تیار ہے لیکن میں اس کے اندر تھوڑا سا ریڈی میٹ مسالہ بھی ڈالوں گی میرے پاس تھوڑا سا شان کا مسالہ رکھا ہے بھائے وہ میں نے آدھا پیکٹ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اسی دہی کے اندر آدھا پیکٹ ڈالتا چاہے اس کے اندر اس کو بھی اچھے سے مسس کر لیجئے اور یہ جواتری ہے دو الائچیاں ہیں ایک چائفر کا پیسے ان کو کوڑ کے ڈال دیجئے پیچن میں دے گی کورمے کی خوچبو آ رہی ہے بہت ہی شاندار قسم کی دہیلی کا کورمہ ہے یہ اور تیار ہو گیا ہے یہ لاس میں کیبرا ڈال دیجئے گا چاہتے چاہتے لائک کین شیئر کر دیجئے گا اگر آپ کو ریسی پی پسند آ رہی ہے تو اور اگر آپ نیوے ہیں تو سبسکراب کر دیجئے گا سی یو سون اگین انشاءاللہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا موسیقی